ہائی فرنڈس میں پروندر کارگ فرنڈس آج کی ہے ہماری گیم میں کافی زبردست ویڈیو ریکویسٹ کی ہے جو مجھ سے کم سے کم دس لوگوں نے تو ضرور کی ہوگی یہاں ان سبھی لوگوں نے مجھ سے ایک ایسی گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے کہا تھا جہاں الیکزنڈر الیکھائن نے ایک ایسی گیم کھیلی جس میں پانچ کونز ایٹا ٹائم تھی تو فرنڈس یہ گیم موسکو میں کھیلی گئی تھی سن 1915 میں جہاں الیکزنڈر الیکھائن کے سامنے جو پلیئر تھے ان کے بارے میں کچھ جادہ خاص نہیں پتا تو آئیے فرنڈس سیدہ اس گیم کو ہی دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کہ الیکزنڈر نے ای فور کے ساتھ تو ای سکس فرنچ ڈیفینس یہاں بلیک نے کیا تو دی فور دن دی فائیو نائٹ سی تھری نائٹ ایف سکس دن بشپ جی فائیو نائٹ کو یہاں پن کیا تو بلیک نے بھی یہاں وائٹ کے نائٹ کو پن کیا اپنے بشپ کو بی فور سکوئر پر لیا کر دینا ای فائیو اور یہاں اس پنڈ نائٹ پر اٹیک تو اب کسی بھی طریقے سے بلیک اپنے اس نائٹ کو تو اٹلیسٹ نہیں بچا سکتا تو بلیک نے یہاں کیا ایچ سکس ٹھیک ہے آپ میرا نائٹ لیجئے میں آپ کا بشپ لیتا ہوں تو ای ٹیکس ایف سکس ایچ ٹیکس جی فائیو تو ایف ٹیکس جی سیمان اور یہاں اب روک پر اٹیک ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیم کے ساتھ وی موو میں ہی وائٹ کا ایک پانڈ almost queen بننے والا ہے تو روک جی ایٹ سکوئر پر دیں ایچ فور آفرنگ آفرنگ یا کلیرنگ جی فائیو جی ٹیکس ایچ فور جی ٹیکس ایچ فور یہاں اس جی سیون پانڈ پر ڈیفنس تو بشپ ای سیون تو جی تھری اور یہاں وائٹ کی پلیننگ ہے اس ایچ پانڈ کو ڈیفلیکٹ کروانے کی تاکہ اس کا روک یہاں ایچ ایٹ سکوئر پر جا کر اپنی نئی کوئن پرموٹ کر سکے تو بلیک نے یہاں کیا سی فائیو اور کیا وائٹ کو یہاں یہ سی فائیو میں پون ایکشنز کر لینے چاہیے تھے لیکن یہاں الیکزنڈر نے کیا جی ٹیکس ایچ فور اور فرنڈز یہاں ایسا کرنے کے بعد وائٹ کے پاس آپشن ہے اپنے اس پانڈ کو یہاں سیونت رینگ تک لے جانے کی اور اس کے بعد بلیک کی لائف اتنی ازی نہیں گئے یہ بلیک نے یہاں کیا سی ٹیکس دی فور یہاں سینڈر میں پون ایکشنز کی اور آئی تنک وائٹ کو بھی ہاں کر لینے چاہیے تھا کون ٹیکس دی فور اور یہاں یہ پون ایکشنز کو یہاں کمپلیٹ کر لینے چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہاں اس پوزیشن سے کیا ایچ فائیو ٹھیک ہے ان کا نائٹ جاتا ہے تو جائے تو ڈی ٹیکس ای تری دن ایچ سکس اور ابھی بھی یہاں وائٹ نے اس سی پون کے بارے میں کچھ نہیں کیا تو سی ٹیکس بی ٹو روک پر اٹیک تو روک بی من سکوئر پر دن کوئن اے فائیو چیک تو کنگ ای ٹو سکوئر پر اور فرنڈز جس طرح کی یہ گیم آگے بڑی تھی یہاں یہ دو کنیکٹیڈ پونس آلموسٹ کوئن بننے ہی والے ہیں تو بلیک کو یہاں ضرور کچھ نہ کچھ کریٹیو سولیشن نکال لینے چاہیے تھا اس پرابلم کا اور بیسٹ سولیشن جو اس پرابلم کا نکال کر آتا ہے وہ ہے بیشپ کو ایف ایٹ سکوئر پر لے جانے کا اور اگر یہاں وائٹ کرے جی ٹیکس ایف ایٹ ایکوالس روک اور کوئن تو اس کے بعد روک ٹیکس ایف ایٹ دن روک ٹیکس بی ٹو اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکوال ہی رہنے والی ہے لیکن یہاں بلیک نے کیا تھا کوئن ٹیکس ایٹو اور انہوں نے یہاں وائٹ کر روک پر اٹیک بنائیا لیکن الیکزینڈر کو اس روک کو بھی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ان کے کوئن پر موٹ ہونے والی ہے انہوں نے یہاں کیا ایٹ سکس اور اب بلیک یہاں کیا کر سکتا ہے بلیک کے لیے بیوی آفشن اپنے روک کو ایف ایٹ سکوئر پر لے کر جانے کی اور اگر یہاں سے ہی یہ مانگے بڑے اور وائٹ اگر یہاں کرے جی ٹیکس ایف ایٹ ایکوالس کوئن ویڈ چیک تو بیشپ ٹیکس ایف ایٹ روک ٹیکس بی ٹو کوئن ٹیکس بی ٹو اور اس کے بعد یہاں وائٹ ایڈوانٹیج میں تو ہے لیکن پھر بھی کوئن کے معاملے میں یہ گیم بلکل ایکوال رہنے والی تھی پر یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا کوئن ٹیکس بی ون اور وائٹ نے یہاں اپنے کوئن پروموٹ کی ایچ ٹیکس جی ایٹ پروموٹی ٹو کوئن ویڈ چیک دن دی سیون سکوئر پر کوئن ٹیکس ایف سیون اور یہاں اس دن نائٹ سی سکس اور جو بیسک پرینسپل ہے گیم کا وہ یہی کہ اپنے پیسز کو جلدی سے جلدی ڈبلک کیا جائے تو کوئن ٹیکس ای سکس چیک کنگ سی سیون سکوئر پر دن کوئن ایف فور چیک اور اب یہ کنگ سکس رینک میں یہ آئے گا تو کنگ بی سکس سکوئر پر فینٹس ایسے گاگے میں اس گیم میں اور آگے بڑھوں یہاں اس پوائنٹ پر وائٹ کے لئے کافی انٹرسٹنگ آپشن ہے وہ یہاں کر سکتا ہے بیشپ ڈی تھری اور اپنے کوئن کو سیکریفائز کر سکتا ہے کیونکہ یہاں اگر بلیک کرے کوئن ٹیکس ڈی تھری جہاں لکھی ایک چیک بھی آ رہا ہی ہے لیکن وائٹ یہاں کر سکتا ہے کوئن ای تھری چیک اور فورس کر سکتا ہے بلیک کو یہاں کون ایکشنز کرنے کے لئے اب یہاں بلیک کو کرنا ہی ہوگا کوئن ٹیکس ای تھری چیک کوئن ٹیکس ای تھری اگر چیک तो एं bishap c5 square पर तो queen b3 check और अब king ही move होगा तो c7 square पर जाएगा इते हैं g8 equals queen और इस तरह यहाँ white की दो queens होंगी इस game में लेकिन यहाँ white ने किया queen e3 check तो इसका defense bishap c5 वापस queen पर attack और इसके बाद white ने अपनी दूसरी queen प्रोमोट की اور بلیک نے یہاں بھی وائٹ کی کوئن نہیں لی انہوں نے یہاں اپنی کوئن پروموٹ کی اور آپ یہاں دیکھیں تو اس گیم میں پانچ کوئنز on the board پانچ کوئن ایک ساتھ اس بورڈ پر ہے لیکن الیکزینڈر کی اس گیم میں گریپ کافی سٹرونگ ہو چکی ہے انہوں نے یہاں کیا رکھ ایچ سکس اور شاید اس پوائنٹ پر یہاں بلیک کو کچھ نہ کچھ creative solution نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ یہاں کر سکتے تھے bishop g4 check اپنے bishop کو straight forward sacrifice کر سکتے تھے اور اگر ہم تھوڑا اس گیم کو یہاں سے آگے بڑھائیں تو کوئن ٹیکس g4 یہاں وائٹ کو کرنا ہوگا then bishop ٹیکس e3 یہ کوئن کے ماملے میں یہ گیم اکول بلکل ہو سکتی ہے لیکن کوئن ٹیکس e3 check اور اب یہاں وائٹ کلیر لی پیس سپ ہوگا لیکن بلیک کے پاس بھی یہاں دو پونس ایکسٹرا ہوں گے یہ وہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گیم میں ہوا یہاں اس پوائنٹ پر بلیک نے کیا کوئن ٹیکس f1 اور انہوں نے یہاں ایک فری بیشپ لیا لیکن وہ اور بہت کچھ مس کر گئے الیکزینڈر کو یہاں موقع ملا کوئن b4 check کرنے کا آپ یہاں دیکھیں تو اس پوری گیم میں سب سے پہلے تھے یہ بیشپ پن ہے اس کوئنٹ کی وجہ سے اور یہاں یہ نائٹ بھی پن ہے اس روک کی وجہ سے تو اب بلیک یہاں کیا کرے اگر وہ یہاں اپنے کنگ کو موگ کرے سپوز وہ یہاں کنگ کو c7 سکوائر پر لے کر جائے تو اس کے بعد سمپل کوئن f4 check تو کنگ d7 سکوائر پر ہی جائے گا then کوئن d6 check اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ check mate ہوگی تو بیشپ ٹیکس d6 یہاں بلیک کو کرنا ہی ہوگا لیکن کوئن ٹیکس d6 check اور یہاں clear mate تو بلیک کو یہاں فورس ہی کرنا پڑا کوئن b5 انہیں اپنے کوئن ہی بیچ میں لگانی پڑی لیکن وائٹ نے یہاں کیا کوئن ڈیس 8 check اور اب یہ کینگ ہی موو ہو سکتا ہے صرف تو کینگ a6 سکوائر پر but almost final move from white that is کوئن at e goes to a3 with a check اور اب بلیک یہاں کیا کرے اگر بلیک یہاں کرے کوئن a5 تو اس کے بعد سمپلی کوئن ٹیکس a5 check اور یہاں یہ made کیونکہ بلیک کا اے نائٹ ابھی تک بھی پن ہے تو بلیک نے یہاں کیا کوئن اٹ سی goes to a4 لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلیک کو کوئن ٹیکس a4 check کوئن ٹیکس a4 اور اب final move Alexander کا انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹیکس a4 check اور یہاں یہ clear mate ہے کیونکہ یہ کوئن اس کینگ کو کہیں بھی نہیں جانے دینے والی فرنڈز ایسی بہت کم گیمز دیکھنے کو ملتی ہے جہاں ایک ساتھ بورڈ پر پانچ کوئنس ہو اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ دو کوئنس پرموٹ کر لیتے ہیں تو سامنے والا تو اپنے 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 کو most of the time اسٹیل میٹ کر دیتے ہیں کافی لوگ ان چیزوں کو کالکولیٹ نہیں کر پاتے ہیں لیکن Alexander کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے انہوں نے یہاں تین کوئنس کے ساتھ اپنے 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 اینڈے کو چیک میٹ کی اور فرنڈز اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ان سبھی ساتھیوں کو جنے والا دینا چاہوں گا جنہوں نے اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی بہتری انگیاب کے بارے میں ہم سبھی لوگوں کو بتایا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور فرنڈز کافی سمیں سے ہمارے چیز گروہ پریوار کے سبسکرائبرز کی کانٹنگ تھوڑا سلولی بڑھ رہی ہے تو آپ نے اب تک اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انزار رہے گا thank you for watching and bye for me